اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا دن یقینی افسردہ تھا میرے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی خصوصاً جب یہ خبر سنی عرشد شریف کے حوالے سے کہ ان کو یقینیہ میں قتل کر دیا گیا ہے اور تو میں نے ایک کچھ باتیں یاد تھی مجھے ان کے بارے میں حوالے سے کیونکہ میں بھی صحافی ہوں صحافت ہی شعبے سے تعلق ہے میرا تو لیکن میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ کی کہ عرشد شریف کی قتل پر افسوس ہے اور صحافی عرشد شریف کا قتل ہونا قابل مضمت سے ہی مگر اسے شہدہ کی کھاتے میں ڈالنے والے ذرا بتائیں گے کہ استحسالی نظام اور اس نظام کی ہاتھیں کچھ لے جانے والوں کی نجات کے بارے میں اس کی کیا جد و جہد تھی اور وہ تو محض اس طبقے سے اس کا تعلق تھا برحال یہ ایک حسکت ہے تو مجھے معلوم نہ تھا کہ میں بہت بڑا گناہ سرزد کر چکا ہوں یہ بات کر کے لیکن چونکہ پھر خصوصاً وہ یوت یہ جو کام سٹارٹ کیا کہ انہوں نے عرشد شریف کے قتل کی ذمہ داری براہ راست پاکستان کے مطبر ادارے کے اوپر اور پھر ڈالنا شروع کیا اور وہ اشاروں کلائیوں سے وہ باتیں کر رہے تھے پھر کھل کر وہ سامنے آ گئے برحال جن کی اشاروں پہ وہ بات کر رہے تھے اب وہ بھی میں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے پوسٹ اپنی فیس بک پہ لگائی اپنی بات کی تو بہت سے لوگوں سے ناراض بھی ہوئے اور کچھ کیونکہ یوت یہ جو ہے ان کا اپر چیمبر ٹوٹل خالی ہے یہ مقلد ہیں ٹکلید کے قائل ہیں اور اگر ان کا بس چلے سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو نوزو بللہ یہ اس کو نبی بھی تسلیم کر لیں گے تو بہرحال تو اسی میں ایک ہمارے دوست ہے خاجہ جمشید امام صاحب تو میں ان کا بھی رہین منت ہوں مشکور ہوں کیونکہ وہ تحریک انصاف میں عمران خان کا ساتھ دیتے رہے بہت عرصہ زندگی کے انہوں نے اپنا وقف کیا تحریک انصاف کے تو ان کا بھی ایک کمنٹ تھا کہ آپ نے کوئی غرض بات تو نہیں کی بلکہ آپ یہ تو سچائی ہے جو آپ یہ آپ نے بات کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے بات تو کی ہے میں ان کا بھی شکریہ کو ادا کرتا ہوں بہرحال تو وہ مجھے انہوں نے ایک واقعہ یاد کرا دیا تو وہ یہ کسی کو سائیوال کا وہ خون آشام واقعہ تو پھر یادی ہوگا جب آج سے تین سال پہلے کسی حساس ادارے کی مخبری پر سیٹیڈی نے شادی میں شرکت میں جانے والی ایک فیملی کو کے کئی چراغ براہ راست فیرنگ کر کے گل کر دیئے اور ماں باپ کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا چونکہ ادارے کو بدنامی اور ذمہ داری سے بچانا مقصود تھا اس لیے میڈیا کو پھر متحرک کیا گیا اور اے آر وائی نے اس کے لیے اپنے آزمودہ صحافی اور انکر میدان میں اتارے اور ان میں ایک شخص جس کی موت کا اب ماتم پورے پاکستان میں بچھا ہوا ہے وہ عرشت شریف تھا جو مقتولین کو دشتگرد ثابت کرنے پر طلا ہوا تھا اگر آپ یوٹیوب میں اکبر آپ کو مجھے تو یاد ہے اچھی طرح اگر آپ میں سے کوئی شخص یوٹیوب میں جایا ہو اے آر وائی کی پروننگ وہ جو فوٹیجز اٹھائے تو آپ کو وہ فوٹیجز اس کی مل جائیں گی اس کی وہ گفتگو مل جائے گی مزہ کا خیز ہی نہیں شرمناک گفتگو تھی وہ ان کے فیملی کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف تھی وہ بہرحال اگر آپ میں سے کسی کا ہافتہ جواب نہیں دے گیا تو یہی وہ شخص تھا جو حامد میر پر ہونے والی فیرنگ کا مزاک اڑاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اس نے بیلٹ کہاں سے باندھی ہوئی ہے یہ تو اوپر سے باندھی ہوئی ہے اور اسی طرح مسنگ پرسنس کے ہوا متعلق اس کے موں سے کبھی ایک لفظ نہیں سنا بلکہ ان کا یہ ٹھٹھا اور مزاک اڑاتا تھا بلکہ جب انہوں نے مارچ کیا ماما قدیر نے تو اس وقت بھی سب سے زیادہ تمسخر اور ان پر تنخید جو جارانا کی وہ اسی شخص نہیں کی تھی اور اس کی زبان سے کبھی کسی ایسے صحافی کی حمایت میں بات نہ نکلی جسے ریاستی دشتگردی کا پھر سامنا کرنا پڑا اور اب جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں یہ دراصل بیغیرط طبقہ ہے یہ وہ بیغیرط طبقہ ہے دراصل یوتھیوں کا ہے یہ طبقہ ان گھٹیاں کمینے اناثر کا ہے جو اپنی نااقبت اندیش سوچوں سے اس انسان کا آلہ ایکار بن رہے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے ابھی عرشت شریف کی موت کی خبر بھی سامنے نہ آئی تھی تو میں نے بہلے جس طرح بتایا کہ یوتھیوں کا سوشل میڈیا کی اس کی ذمہ داری برائے راست پاکستان کے سب سے بڑے موتبر ادارے کی پرائید کارنا تھا جو پاکستان کی سلامتی کا سب سے احمدارہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زامن ہے کیونکہ ہمارے پاس پاکستان کیوں محفوظ رکھنے کے لیے اس کے تحفظ کے لیے کچھ اور چیز نہیں ہے آپ کا باقی نظریہ باقی سوچیں وہ سب دھری کی دھری رہ چکی ہیں آپ کے پاس سچی اس میں ہم الادہ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں الادہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ لیکن ایک بات تو ہوتا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس ملک کو بچانا اس ملک کو انٹیکٹ رکھنا ان صوبوں کو ان مختلف قومیتوں کو انٹیکٹ رکھنا پاکستان فوج کو اس لیے جب کوئی بندہ پاکستان فوج کو اس ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں اس کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں میں اپنی اولاد کا سب سے بڑا دشمن اس کو سمجھتا ہوں عرشد شریف یہ تو عمران خواہ کا سپوک پرسنت ہے میں اس سے صحافی بھی نہیں سمجھتا بلکہ میں تو کہوں گا یہ پی آر او تھا بلکہ اس کی افسوس ناک موت پر منقسم اور پرلرائزڈ پاکستان معمول کے مطابق رد عمل کا بے اظہار کر رہا تھا سوشل میڈیا پر ٹوٹل میڈیا جو ہے وہ سراپا اتجاج ہے اور معلوم نہیں مجھے اس حکومت کا بھی وہ اس کو سیرس کیوں لے رہے ہیں اتنا سنجیدگی سے کیوں لے رہے ہیں کیا کہ حکومت جانے وہ بہتر سمجھتی ہے کہ اس نے وہاں کیوں قتل ہوا اگر وہ پلیس انکاؤنٹر تھا وہ نہیں رکا اور بعض کے نزدیک آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عرشد شریف ایک بڑا ہیرو تھا ہے بہادر صحافی تھا عرشد شریف اور عمران خان کے چاہنے والے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ان چند شخصیات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں جن پر عرشد شریف نے حالیہ مہینوں میں تنقیز شروع کر رکھی تھی عرشد شریف کے ایسے مدہا حقیقت بھول جاتے ہیں کہ عرشد شریف کبھی آزاد صحافی ہرگز نہیں تھا وہ پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس کی انجنسیوں کے موت پیس تھا عرشد شریف نے ان سیاستدانوں کی کردار کشی کے لیے کئی مہمیں چلائی جہاں سے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید آتی تھی یہ موت پیس بن کر ترجمان بن کر کھڑا ہو جاتا تھا ان کی دفعہ کے لیے ایسا کر کے عرشد شریف نے آزاد صحافت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی بعد میں عرشد جو تھا وہ عمران خان کے اہامی اور مدہ بن گیا وہ اس نے عمران خان کے پبلک ریلیشن افیس پرپوگنڈا کے ماہر کے طور پر اس نے وہاں کام کیا عمران خان کے ترجمان کے طور پر اپنے نئے کردار میں عرشد نے ان لوگوں کے خلاف ہر طریقہ استعمال کیا جسن کے بارے میں عرشد ان کے پرپوگنڈا خیال تھا کہ عمران خان کے حکومت کے ہٹانے کے پیچھے بھی وہی ہیں یہ دراصل عرشد شریف نے ہی یہ میڈیا کمپینڈسا علاج کی تھی عرشد شریف کی موت ان کے یقینی ہے وہ خاندان کے لیے ان کے دوستوں کے لیے بڑا لقصان کا باعث ہے میرا دل بھی عرشد کے بچوں کے لیے بھجا ہوا ہے کیونکہ والد کو کھونا بہت دردناک ہوتا ہے اور ابھی بچے ان کے بالک نہیں ہوئے عرشد شریف صاحب بالک تھے انہوں نے اپنے کیریئر کا انتخاب کیا چاہیں پر موٹ کریں مجھے اس پہ بھی کوئی اطراز نہیں ہے تو ہم جب وہ ایک بات کو ابجاد رکھیں جب آپ کوئی بندہ کسی بڑی پاور گیم کا حصہ بنتا ہے اپنی مخالفین پر غیر منصفانہ حملے کرتا ہے تو پھر نتائج بھی اس طرح کے سامنے آ جائے کرتے ہیں عرشد شریف صاحب کا بھی یہی حال تھا وہ گرفتار نہیں ہونا چاہتے تھے اس لیے ملک چھوڑ گئے اگر وہ اس ٹرائل کو اس کا سامنہ کرتے جس طرح بڑے بہادر صحافیوں کی طرح یہاں پاکستان میں رہے جیلوں میں اور ان کا سالہ سال مہینوں پتہ بھی نہ چلا وہ کہاں ہے کہاں انڈرگراؤنڈ ہو گیا کہاں غیب کر دیئے گئے ہیں لیکن انہوں سینس پر ہو کر نبردے آزما رہے ہیں انہوں نے ٹرائلز کو بھکتا انہوں نے جیلیں بھکتیں لیکن وہ بزدل نہیں تھے وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئے وہ کینیا میں اب ایسے حالات میں مار گئے ہیں کہ ان کے قریبی خاندان ہی جانتے ہیں وہ وہاں کیوں گئے تھے عرشت کے ڈرائیور نے ابتدائی طور پر تو یہ بیان دیا ہے کہ وہ جہداد سے مطالق کسی کاروباری دورے پر تھے اور کیا یہ مقامی پولیس کی مجرمانہ غلطی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا تھا واقعہ لیکن ایک پروفیشن کی اس طرح کی موت انتہائی افسوس ناک ہے اور میری ہمدردیاں عرشت شریف کی کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت میں نہیں ہونے چاہیے خصوصاً پاکستان فوج کا نام اس میں لے کے رہنا یا کسی ایسے بڑے موتبر اداروں کا نام لے کے رہنا جس سے پاکستان کی سلامتی بابستہ ہے وہ ہم پرداشت نہیں کریں گے درہی کہ یہ ایک شرمناک اور قابل مضمت عمل ہوگا اگر عمران خان اور اس کی کمپنی کو اس کے فالورز کو کیونکہ یہ عمران خان کو پیٹی ہے کوئی تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت کیوں فکری جماعت تو ہے نہیں یہ عمران خان فین کلاب ہے تو اس نے اگر اس ثانیوں کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ان کا پرام بن چکا ہے تو ہمارا اب کیا ہونا چاہیے ہمارا مطالبہ ایک ہونا چاہیے کہ عمران خان کو اگر بہت لزد اس کیس میں دلچسپی ہے تو انہیں فورن کینیا جانا چاہیے وہ اپنے آزاد صحافیوں کو ساتھ لے جائیں ریٹائر ججز کو ساتھ لے جائیں سینئر وقلہ کو ساتھ لے جائیں پولیس افسران کا ایک گروپ بھی ساتھ لے جائیں جو موت کی تحقیقات میں کینیا کی حکام کی مدد کریں اور کینیا میں اس وقت تک رہیں جب تک پاکستان کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت مل جائیں عرشت شریف کے اگرچہ مالو دولت مالو عمران خان کی وساطت سے خوب کم آیا لیکن پھر بھی عمران خان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے چالیس عرب روپے کی جائدادوں میں سے کچھ کروڑ روپےوں کی مالی امداد اس فیملی کو بھی دے دے کیونکہ وہ اپنے ہی خاندان کا وحد کفیل تھا جو اب دنیا میں نہیں رہا اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر فوج کے ان افسران سے بھی عمران خان کو معافی مانگنے چاہیے جن کے خلاف عرشت شریف نے عمران خان کے حکم پر ہی میڈیا ٹریل کیا تھا ان کو معتوب کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بزاتے خود ان تمام جنل سے تمام فوج کے اعلی افسران سے معافی مانگنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخرن اب قوم کو بھی لینے چاہیے بہت شکریہ اپنے آرہ سے بھی نوازی گیا گالیاں بکنے والے بسیکلی اپنی ذات اور اپنی شخصیت کی پہچان کروارے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے داشت نہیں کر سکتے تو آپ مر جائیں تو بہتر ہے مجھ پر لبھاؤں کیے گا اور اگر کوئی مصبت رائے ہے تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنی مجھ سے اختلاف کریں میری بات سے لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ میرے پاس کوئی تبرہ کریں یا مجھ پر بکواس کریں یا مجھے گالیاں بکیں بہت شکریہ واسلام جگلین یا مجھے گا ہ موسیقا 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 موسیقا